بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائیز کے حال چالے ٹک ٹاک امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے خیر آفیت ہوں گے گائیز جو ٹاپک میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں یقین کریں یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں اگر آپ لوگوں نے مرگی رکھی ہوئی ہے اور آپ لوگ فارمنگ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں میں نے اس ویڈیو کے اندر موٹی موٹی باتیں بتائی ہوئے ہیں اور جس طریقے سے بڑے بڑے فارمر حضرہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں جو بورٹی فارمنگ سے اچھا جو ہے وہ کمار ہیں اور زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں تو وہ میں نے گر اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں ہوئے لیکن شرط آپ کو یہ ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور آخر میں ایک ٹپ ایک دو ٹپس میں آپ کو دوں گا جو بہت زبردست ہے اور اس کے علاوہ میں بتاؤں گا کہ میں کس طریقے سے کام کر رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جس نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو وہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی زبردست ٹپس آپ کو ملتے رہیں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں بھائی میں جو بھی آپ کو بات بتاؤں گا حق سچ بات بتاؤں گا اور میری تجربے سے جو ثابت ہوگی وہ بتاؤں گا اس کے علاوہ کوئی بات آپ کو میں نہیں بتاؤں گا جس بات میں نے خود تجربہ کیا وہی بات میں آپ کو بتاؤں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اب آ جاتے ہیں فارمینگ کی طرف دیکھیں فارمینگ کے اندر کئی طریقوں سے بزنس ہو سکتا ہے یہ ایک طریقہ نہیں ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ طریقہ ہے کہ مرگی لے لو اس سے انڈا لے لو انڈا سیل کر لو مرگی کو بیج دو بس یہ طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں ہے اس میں کئی طریقے ہیں جس سے اچھے طریقے سے لوگ بزنس کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور کمار ہیں اب وہ کون کونس طریقے ہیں اس میں سب سے پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے سات دن کا چوزہ لے لینا ہے اور اس کو دو تین مہینے پالنا ہے اپنے پاس رکھنا ہے سات دن کا چوزہ لے کے آپ نے اس کو دو تین مہینے تک چار مہینے تک پال کر جب وہ انڈا دینے کے قریب ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو سیل کرنا ہے لیکن آپ یقین کریں آپ کو میں یہ ایک بات جو بتا رہا ہوں یہ بہت ضروری بات ہے اور بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جتب بھی آپ نے چوزہ لینا ہے مرگی لینا ہے ان کے وقت ہوتے ہیں ان کی جو پیک ٹائم ہوتا ہے جس وقت ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت آپ نے خیال رکھیں گے تو آپ کا چوزہ نکلے گا ابھی آپ چوزہ لے لیتے ہیں اور آپ اس کو خرید لیتے ہیں اور سردیا ہے نومبر دسمبر ہے جنوری ہے اور ایک مہینے کا چوزہ ہے اور آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یقین کرے ہیں آپ کو ایک گاگ بھی ایسا نہیں ملے گا جو آپ سے چوزہ لے لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نومبر دسمبر میں جنوری میں فرموی میں سخت سردی ہوتی ہے اور اس وقت لوگ کو انڈا چاہیے ہوتا ہے تو اس وقت کسی کو بھی چوزہ نہیں چاہیے ہوتا اس وقت ہر ایک انسان کو ہر بندے کو انڈے والی مرگی چاہیے ہوتی ہے کہ یہ اوقات کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کو یوٹیوب سے پتا چلے گا میرے چینل پر جائیں اس پر ویڈوز میر بناتے رہا تو اس کو آپ کے پتا چلے گا تو آپ نے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے سات دن کا چوزہ لے لیا اور وہ آپ نے اس کو پال لیا چار مہینے تک اس کو رکھا یا پانچ مہینے تک یا انڈر دینے تک یا تین مہینے تک بھی رکھا اور اس کو بعد آپ نے اس کو سیل کر دیا اچھا اس ویڈوز کے اندر میں جو جو بزنس لوگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سکت میں آپ کو اس کے وقت بھی بتاتا رہوں گا کہ کس وقت میں آپ نے یہ بزنس کرنا ہے اور کس وقت میں یہ اس لئے آپ کو ویڈوز پسند آیا تو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہے اچھا جب آپ نے چوزہ لیا ہے تو چوزہ آپ نے کب لینا ہے دیکھیں اس بات کو ذرا غور سے دھیان سے سمجھیں یہ سمجھنے کی بات ہے جو آپ کو کس اور ویڈوز پر نہیں ملے گی اس میں آپ نے جو چوزہ لینا ہے وہ کم از کم گرمی کے سیزن میں لینا ہے جب بھی آپ نے سات دن کا چوزہ لینا ہے آپ یہ میری بات غور سے سنیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں کبھی بھی آپ نے سردی کے وقت میں یا سردی کے سیزن میں آپ نے چوزہ نہیں لینا چاہے وہ مہینے کا چاہے دو دو مہینے کا یا جس مہینے کا بھی ہے لیکن چوزہ آپ نے سردی میں لینا ہی نہیں ہے آپ نے چوزہ کب لینا ہے آپ نے چوزہ لینا ہے گرمی کے اندر گرمی کے اندر اس لئے لینا ہے کہ جو چوزہ ہوتا ہے چکس ہوتا ہے اس کو گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے گرمائش کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو گرمی کے اندر تو آلیٹی گرمی ہوتی ہے گرمائش ہی ہوتی ہے تو اس کو بڑا ہونے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے اس کا زیادہ خیال لینے رکھنا نہیں پڑتا اور وہ ایزی لی جو ہے وہ ایک عام بندہ بھی چودے کو جو ہے اس کا خیال لکھے تھوڑا بہت اور وہ بڑا کر لیتا ہے تو آپ نے اس گرمیوں کے اندر لینا ہے اس کے جو مہینے ہیں وہ یہی ہیں اپریل مئی جون جورائی اگست تک سپتمبر تک یہ جو مہینے یہ ان مہینوں کے اندر لینا ہے کہ آپ کا چودہ جو ہے جب وہ بڑا ہو اور جب وہ انڈے تک موجھے تو سردی کا سیزن قریب ہو یا آ چکے جب آپ اس اوقات خیال لکھیں گے تو آپ کی مرگی بھی بکے گیا آپ کا چودہ بھی بکے گا سمجھ آئیے تو آپ نے یہ باتیں غور سے سمجھ لینا ہے ایک تو یہ ہو گیا اچھا اس کے علاوہ دوسرا کس طریقے سے لوگ بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چار پانچ مہینے کی یا چار مہینے کی جو ہے وہ اس کو چودہ لے لیتے ہیں لوگ چودے خرید لیتے ہیں اور اس کو مہینہ ایک رکھتے ہیں اپنے پاس جب وہ انڈہ دینا شروع کر لیتی ہے تو جیسی انڈہ دینا شروع کرتی تو سیزن تقریباً پہنچ چکا ہوتا ہے یا ایک آت مہینہ جو ہے وہ سیزن آنے میں سردی آنے میں رہتا ہے تو جیسی وہ انڈہ دینا شروع کرتی تو اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے اتنی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے کہ سترہ سترہ سو اٹھارہ اٹھارہ سو کی ایک ایک مرگی جو ہے وہ انڈے والی سیل ہوتی ہے جب سردی کا سیزن شروع ہوتا ہے آپ لے سکتے ہیں وہ لے لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ لیا اور اس کو جب سیل کریں گے تو سردی کے اندر ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی اور اچھے ریٹ پہ جو ہے وہ آپ کا فلاک جو ہے وہ نکل جائے گا ایک طریقہ تو یہ ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ فلاک سیل نہیں کرتے آپ نے جو فلاک لے لیا چار مہینے کا پانچ مہینے کا جو فلاک لے لیا ہے بڑز جو لے لیا ہیں چکنز تو یہ آپ سیل نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ یہ میں اپنے پاسے رکھوں گا اور اس کے ذریعے سے میں جب اس کے انڈے آئیں گے سردی میں تو انڈوں کا بیزنس جو ہے وہ میں سردی میں سیزن پورا کروں یہ بھی بہت زبردست طریقہ ہے اس طریقے سے بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے پورا فلاک کو رکھا انڈے آ رہے ہیں انڈے کا ریٹ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے چالیس سپین تالیس روپے دیسی انڈا کا ریٹ جو آج کی ڈیٹ میں یہ ابھی جو دسمبر تئیس چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ ریٹ چل رہا ہے اور بہت مہنگ ہے اور بہت زبردست طریقے سے لوگ بزنس کر رہے ہیں میرے پاس ایک فلاک خود بھی ایسا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انڈوں کی کاروبار کے لئے ہی میں استعمال کر رہا تو یہ بہت زبردست طریقہ اس طریقے سے بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ چوزہ لے سکتے ہیں نہ ہم انorus پال سکتے ہیں نہ دوسرہ آپشن بھی کر سکتے ہیں دوسرہ جو آپشن ہے وہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہم چوزے کو لے لیں تین چار مہنے کے ایک مہینے رکھ لیں ایک ہاتھ مہینے جب وہ اندے دینا شروع کر دیں پھر سیل کر دیں یہ بھی ہم نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لئے جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے اس سے بھی آسان آپچن جو یقین کریں بلکل حلوہ ہے اور یقین کریں کہ لوگ اتنے زبردست طریقے سے اس میں اندر کام کر رہے نا کہ اچھا خاصا پیسہ کمار رہے ہیں اچھا وہ کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب جیسی سیزن شروع ہونے والا ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی جاننے والے سے یا آپ کا جاننے والا نہیں بھی ہے تو آپ نے کسی سے جو ہے وہ مرگی کو لے لینا ہے تیار مرگی کو لینا ہے جو پانچ مہینے کی ہے سالے پانچ مہینے کے چھ مہینے کے جس نے ابھی اندر دینا شروع کر دی ہے وہ آپ نے فلاک خرید لینا ہے اور اس کو دو سو روپے کم از کم دو سو روپے تین سو روپے مہنگا جو ہے وہ فلاک آرام سے سیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے سردی شروع ہوتی ہے اس وقت اندے والی مرگی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو دو تین سو روپے پر مرگی کو آپ جو ہے اگر سیل کریں گے تو آپ کو ازیلی وہ سیل ہو جائے گی خاص روپے شہروں میں شہروں میں اکثر لوگوں کو دو مرگی چاہیے ہوتے ہیں تین مرگی چاہیے دیں چار اس طرح مرگی جو چاہیے ہوتے ہیں تو اگر آپ پورا فلاک سیل نہیں بھی کرتے تو آپ تین دین چار چار کر کے اچھے ریٹ پر آپ سیل کر دیں اور آپ کو بس ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے افلاک آپ نے خریدا اور اس کو سیل کی اور اس کے پیسے آپ کو مل گئے اچھا اب باری آتی ہے کہ یہ سب طریقے تو میں نے بتایا اب باری آتی ہے کہ میں کس طریقے سے کام کروں اور میں کس طریقے سے جو ہے وہ پورٹر فارم سے ان کرنوں دیکھیں میں تین چار مہینے کا فلاک لے لیتا ہوں سردی آنے سے بھی ایک مہینہ دو پہ لے تو جب وہ فلاک پہ نہیں لے لیا وہ سردی آنے سے پہلے ہی ان کا اندر شروع رہتا ہے انڈا جب شروع رہتا ہے ان کا انڈا سٹارٹر انڈا ہوتا ہے تو جب مرگی انڈا دینے شروع کرتی ہے تو اس کا سٹارٹر انڈا جو ہے وہ چھوٹے سائز ہوتا ہے یا نکدار ہوتا ہے یا ان کا سائز ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ ایک آت مہینہ جو ہے وہ انڈا چلتا رہتا ہے ان کا وہ اس وقت ترمیانہ موسم ہوتا ہے سردی شروع ہوئی ہو نہیں ہوتی اس وقت صحیح طریقے سے تو وہ ان کا انڈا جو ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے ہے مطلب چھوٹا سائز ہوتا ہے جب سردی شروع ہوتی ہے تو مرگی آل لیڈی ایک مہینہ انڈا دے چکی ہوتی ہے اور اس کا سائز بھی اب ٹھیک ہو ہوتا ہے تو میں پورا سیزن جو ہے وہ انڈا کا بزنس کرتا ہوں اور پورا سیزن جو ہے وہ اچھے ریٹ پر انڈا سیل کرتا ہوں یقین کریں گھر سے لوگ آگے لے کے جاتے ہیں مجھے مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈے بڑے بس طرف ایک دفعہ جو ہے وہ پتا چل لیا لوگو بھئی ادھر ہاں پر انڈے مل رہے ہیں تو مجھے خود ورسپ پر میسیج کرتے ہیں کہ بھائی میرے لیے جو ہے دو درچن انڈے رکھ لیں تین درچن جو ہے وہ انڈے رکھ لیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ انڈے میں سیل کر دیتا ہوں اور جب سیزن کیسی آف ہوتا ہے تو ایک سیزن کے بعد میں وہ جوان مرگی ہوتی ہے وہ اس کا مطلب سیزن آپ اگلے بھی اگر کرنا چاہے تو اس جوان مرگی کے خود یہ تو اس کا اگلے سیزن بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اگلے سیزن جو ہے وہ نہیں کرتا ہے صرف ایک سیزن چلا کر وہ مرگی جو ہے وہ اچھے ریٹ پر میں سیل کر رہتا ہوں اور سردی ختم ہونے کے بعد سیل نہیں کرتا دیکھیں یہ طریقہ سیل کرنے کا آپ سیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں مرگی سیل کرنی ہے سیزن ختم ہونے کے بعد نہیں سیزن ختم ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہو مطلب ایک چار ایک بیس دن باقی ہو یا مہینہ کے کوئی لگ بگ ہو کہ بھئی آپ جب مرگی کا ریٹ ہو اس وقت اچھا نکل رہا ہوں کیونکہ آر لیڈی آپ کا جو ہے سیزن آف ہونے والا ہوتا ہے تو آپ نے ایسے وقت میں سیزن جو ہے وہ برڈز کو سیل کرنا ہے جب آپ کو ریٹ اچھا مل گیا جب آپ کو اچھا ریٹ مل جائے گا ایک تو آپ کے جو وہ مرگیوں کے پیسے ہیں اس کے آپ کو اچھا ریٹ مل گیا دوسرا آپ نے پورا سیزن بزن بھی کر لیا تو یہ چند طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا حصہ ضرور کیجئے گا اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کرنلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں میں اتنی محنت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے اچھی ویڈیو بناوں محنت کروں لیکن سبسکرائبر مجھے اس طرح طریقے سے نہیں مل رہے تو پیز آپ کا ایک لیک لگتا ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں جب تک لئے اپنا فیالت سکے گا اللہ حافظ